موسیقی خداوند آپ کو برکہ دے خدا کا پاکرو آپ کے ساتھ اور ناظرین آج جیسا کہ ہم سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں فادرز ڈے تو جتنے بھی ناظرین آپ فضل ٹیلیویجن کو دیکھ رہے ہیں جتنے بھی والد حضرات اسپیکٹڈ فادر آج فضل ٹیلیویجن کی نشریات کو دیکھ رہے ہیں آپ کو میری طرف سے فضل ٹیلیویجن کی ساری ٹیم کی طرف سے ویری ویری ہیپی فادرز ڈے میری دعا ہے جی خداوند آپ کو عمر کی درازی پیری سلامتی سرفرازی بکشر آپ ہمیشہ اپنے بچوں پر سایہ کی ماند بنے رہے آپ کا سایہ ہمیشہ آپ کے بچوں کے سر پر رہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر صرف ایک ہی شخص ہے جو چاہتا ہے کہ میرے سے بھی زیادہ کامیاب ہوں اور یہ سوچ اور یہ بات ایک ہی شخص اپنے اندر رکھتا ہے اور یہ سوچ ایک والد کی ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر واحد ایک ہی شخص ہے جو چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی کامیاب میرے بچے ہوں اور والدی ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرے بچے خوب کامیاب ہوں مجھ سے بھی زیادہ کامیاب ہوں آسمان کی بلندیہ تک پہنچے تو جتنے بھی والد حضرات آج فادرز سپیشل لیٹس پری تگیدر کو دیکھ رہے ہیں خداوند آپ کو برکت دے میری دعا ہے کہ جو بھی آپ ویجنز کو جو بھی پلانس کو آپ اپنے بچوں کے لیے رکھتے ہیں میری دعا ہے جی خداوند آپ کی سوچ سے بڑھ کر کام کرے خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر جو بھی آپ کے منصوبے ہیں اسے پورا کرے کیونکہ آپ اپنے بچوں کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ ماں کو بہت بات کی جاتی ہے لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ماں کے ساتھ باپ دونوں ہی اہمیت کے حامل ہیں اور اگر ہم بائبل کے دست احکامات کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر دے بہت ہار ویری امپورٹنٹ ان آور لائف اور آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں باپ جو ہے باپ کی محنت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ باپ صبح ہی گھر سے نکل جاتا ہے اور پھر شام کو محنت کر کے گھر آتا ہے اور گھر آ کر بھی اپنی تھکاوت کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے تو اس انمول رشتے کے لیے خداون کی شکو گزاری کرتے ہیں جو خدا نے والد کی صورت میں مجھے اور آپ کو بکشا تو جتے بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے والد زندہ ہے خداون کی شکو گزاری کیجئے اور آج کا دن اپنے والد کے ساتھ سپینڈ کیجئے انہیں پیار کا اظہار کیجئے محبت کا اظہار کیجئے اور اگر آپ کے والد مسیح میں سو گئے تو خداون کی شکو گزاری کرے خدا کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور میرے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا آسمانی باپ بھی ہے جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس باپ کے لیے بھی خدا ہم کی شکو گزاری کیجئے ہمارا باپ جو آسمان پر ہے میرا اور آپ کا خدا جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کی مثال جو ہے وہ ایک پورفیکٹ اگزامپل ہے ہم اس بات کے لیے خدا ہم کی شکو گزاری کرتے ہیں اور ناظرین آج آپ کے ذکر ہو رہا ہے فادرز ڈے کا اور آج فادرز ڈے سپیشل ہے تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج میرے ساتھ شو میں میرے والد میرے فادر موجود ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سلام پاپا اور آپ کو ویلکم اور خوش شامدید کہتی ہوں اور میری طرح سے آپ کو ویری ویری ہاپی فادرز ڈے پریز ڈالور جتنے بھی فادرز آج آپ کو فرزل ٹیلیویشن پر دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ہالیلویا ضرور ایک سو پنتالیس میں لکھا ہے خدا ان اس صاحب کے قریب ہے جسے دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں سچائی سے اور یسو نے اس بات کو اس طرح ڈکلیر کیا ہے جان گوسپل میں سچائی سے واقف ہو جاؤ اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی جب تک ہم سچائی سے واقف نہیں ہوتے تو ہم سیوٹ کا سہارہ لیتے ہیں تو وقتی طور سے ہم خوش تو ہو جاتے ہیں لیکن اس سے ہمیں برکت نہیں ملتی برکت دیتا ہے خدا کا پاک روح ایک ہی بات پر ہمارا ایمان ہمارا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا دل ویشو سے لگانا ہے گھر بنانے والا میرا اور آپ کا خدا ہے ضبور ایک سو ستائیس میں لکھا ہے اگر خداوں کی کھانا بنائے تو بنانے والے کی مینے تاب سے اور جس شہر کہنے کے بعد خدا نہ ہو جاگنے والے کی مینے تاب سے ہے تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں ارام کرنا اور مشکت کی روٹی کھانا آپ سے ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتے ہیں ساب سے بڑی بات ہمارا ٹرسٹ ہمارا ٹوکل ہمارا ٹکیہ ہمارے خداوں پر ہونا چاہیے کیونکہ خدا جو گھر بناتا ہے اور خاندان بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خداوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو خداوں میرا اور آپ کا خدا جو نا امیدی میں میری اور آپ کی امید موقع کلا اور چھپ رکی تک پریز دی لارڈ یقینا خداون ایسا ہی ہے کہ جب ہمارا توقع ٹرسٹ خدا پر ہوتا ہے تو خداون ہمارے خاندان کے اندر کسر سے کام کرتا ہے تو میرے عجیزو ہم مزید گفتگو بھی کریں گے لیکن میں چاہتی ہوں آئے سب آنکے باندھ ہو جائیں سب سب خداون کے حضوری میں جھگ جائیں ہم دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے اگر آپ کا والد آپ کا باپ آپ کا فادر آپ کا ڈیڈی زندہ ہے آئیں خداون کی شکر گزاری کیجئے اور اگر مسیح میں سو گئے تو پھر بھی خداون کی شکر گزاری کیجئے آج کے اس خوبصورت دن کے لیے ہم خداون کا شکر ادا کریں گے آئیں سب آنکے باندھ ہو جائیں سب سب خداون کے حضوری میں جھگ جائیں ہم دعا کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے ہاریلویا پریز دی لڑ خدا باپ خدا بیٹے خدا رلکدس پا خدا یسو کے نام سے دیکھ پا خدا میں تیری حضوری مجھگتی طرح شکر ادا کرتی آج کس خوبصورت دن کے لئے دیکھ پا خدا جبکہ ہم فادرز ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں دیکھ پا خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے کہ تُو نے یہ دن بکشا تاکہ ہم مل کر تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکے خاص طور پر دیکھ پا خدا جتے بھی لوگ آج فضل ٹیلیویجن کو دیکھ رہے جن کے والد زندہ ہے خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ان کے لئے اور جن کے والد کو تُو نے اپنے پاس بلالیا دیکھ پا خدا میں ان کے لئے بھی تیرا شکر ادا کرتی خدا آج تُو ہمارا کمفرٹر بن ہمیں پیس دے کمفرٹ کرے پا خدا اور تیری حضوری میں خدا منت کرتے دیکھ پا خدا تُو ہمارا آسمانی باپ ہے ہم تیرے لئے بھی شکر ادا کرتے کہ تیرے کلام کے اندر لکھا ہے کہ تُو نے ہمیں حق بکشا یعنی ہم تجھے اببہ یعنی آئے باپ کہہ کر پکار سکے ہم تیری اس لازوال محبت کے لئے بہترہ شکر ادا کرتے جو تُو ہم سے پیار کرتا اور تُو ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے ہم اس بات کے لئے تیری شکر گزاری کرتے آج کے ساری ٹرانسمیشن کا ہولڈ کنٹرول ہم تیرے اندرور کرتے آج ہم گھٹے اور تُو بڑے ہم چھپے اور تُو نظر آئے تاکہ جلال عزتون اور تیرے بیٹے یسو کے نام کو ملے مسیح کے نام سے آمین آمین پریز دی لارڈ تو میرے زیدہ جتے بھی ناظر ہیں آج فضل ٹیلیویشن کو دیکھ رہے ہیں آپ سبوں کو ایک بار پھر سے میری طرف سے جتے بھی فادرز ہیں آپ کو ویری ویری ہاپی فادرز ڈے اسی طرح خدا کے خادم پاسٹر امران فضل کو بھی میں فادرز ڈے ویش کرتی ہوں خدا ہم کی شکر گزاری کرتی ہوں what i have seen کہ وہ ایک بڑے اچھے والد ہیں اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت بھی کرتے ہیں اور ہر ایک خواہش کا ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں اور اسی طرح آج کے دن میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں خدا کے عظیم خادم پاسٹر فضل مسیح اپنے ابو کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرتی ہوں ہم ان کی زندگی کے لئے بھی خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں آج وہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہیں لیکن ہم خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ باپ ابراہام کی گود میں ہے اور جو خدمت انہوں نے اس دنیا میں کی آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا اس خدمت کو دیکھ رہی اور جو بیج انہوں نے اپنے بچوں کی زندگی میں بویا اس بیچ کے لئے بھی خدا ہم شکر گزاری کرتے ہیں پریز دلورٹن آزین میں آپ کو صرف اور صرف یہی کہنا چاہتی ہوں اکثر کار بچے جو ہیں اتنے زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین کو وقت نہیں دے پاتے تو آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں آپ کا باپ آپ کے پیسوں کا بھوکا نہیں ہے آپ کا باپ جس چیز کا بھوکا ہے وہ آپ کے مجھ سے نکلے ہوئے دو پیار بھرے بول ہیں الفاظ ہیں آج میں دیکھتی ہوں ہر شخص اتنا بیزی ہو گیا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تو آج خاص طور پر میں آپ تمام دیکھنے والے بچوں کو میسے دینا چاہتی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر دراز ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر لمبی ہو تو میرے جیزو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کی عزت کیجئے ان کے ساتھ وقت سپنٹ کیجئے اور ان کو پیار دیجئے جب آپ ان کو پیار دیں گے تو ان کی عمر جو ہے وہ اس پیار سے بڑھ جائے گی وہ اس پیار سے ہی جو ہے اپنے آپ کو ریفریش فیل کریں گے اپنے آپ کو نیا فیل کریں گے تو نازن خدا ہم کی شکر گزاری کرتی ہوں آج پادرز دے سپیشل کی اندر میرے والد میرے پاپا بھی موجود ہے اور خدا ہم کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کے لیے انتک محنت کی اور خدا ہم کا شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ آج تمام بچے جو ہے وہ خدا کے فضل سے خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور اچھے مقام پر بھی ہے تو میرا ایمان ہے جس طرح خدا کے خادم نے پہلے بھی زبور میں سے شیئر کیا یقینا جس گھر کے اندر خدا نگے بان ہوتا ہے جس گھر کو خدا کوٹ کرتا ہے پھر اس گھر کے اندر جو ہے خدا برکتوں کو لے کر آتا ہے خدا ترقی کو لے کر آتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جی آج خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بچے ان کو خدا نے کامیاب کیا آپ کو اپنی محنت نظر آتی ہے میں دیکھتی ہوں آئی آلویس سین کے صبح جو ہے سات بجے ہی آپ ڈیوٹی پہ چلے جاتے تھے اور رات کو جو ہے بچوں سے ملنے کا ٹائم ہوتا تھا تو کیسا اب لگتے اور کیا کہنا چاہتے ہیں ناظرین کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے جو غیر قوان والے دوست تھے جی وہ وہ مجھ سے کہتے تھے آپ کوئی ہم سے زیادہ کماتے ہو میں نکا نہیں کہتے آپ جو وہ کام کرتے تھے میں کہ میں گیا کام کرتا تھا وہ جو آپ کلام پڑتے تھے خدا نے آپ کو وہ برکت دی پریز دے لارڈ اس کا مطلب ہے اگزمپل جو ہم کرتے ہیں وہ تو ہم کیا کرتے اپنا پیٹ بھی پالتے ہیں لیکن ٹرث سچائی جو ہے وہ ہمیں ازادی بخشتی ہے پریز دے لارڈ اور اسی طرح خدا کی جلال کیلئے بتانا چاہتا ہوں بچپن سے بچے میرے برسات ٹیری نائٹ کرتے تھے ہول نائٹ ٹریڈ کرتے تھے تو خدا میں بڑے مشرور تھے نائنٹی فائر میں جب ہم نے کروسٹ کیا خدا نے بڑی برکت دی اور اسی طرح جب میں فارنر گیا آپ بائیس دن کے تھے پھر میں رات کو نو بجے سے لے کے رات تین چار بجے تک بائیبل سٹڈی کرتا وارشپ کرتا اور پریر میں رہتا تو پھر وہ خدا نے مجھے اتنی برکت دی کہ خدا کے فضل سے ساری دنیا جانتی ہے تو خدا میری جنرنیشن کو میرے پوتوں کو نوازوں کو استعمال کر ہے یہ خدا کی بلائی ہے اور ناظر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا کے خادم کا بات شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد جو ہیں وہ جوب پر جاتے تھے لیکن جوب سے جب واپس آتے تھے تو خدمت بھی کرتے تھے اور آپ خدا ہم کا شکر دا کرتے ہیں کہ فل ٹائم پاسٹر ہیں خدا کی خدمت کرتے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا جیسے ہی ہم بڑے ہوئے کہ گھر کے اندر بھی پریئر میٹنگ ہوتی اور دعایاں محول تھا تو اس کا ریزرٹ کیا نکلتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر دعایاں محول کو قائم کرتے ہیں جب دعا کا محول ہوتا ہے تو پھر خدا جا ہے وہ قصد کی برکت دیتا ہے افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتی ہوں فادرز ڈے ہے اور میں بہت سے ایسے والد حضرات کو جانتی ہوں جو اپنے بچوں کے سامنے ہی سگرٹ پیتے ہیں شراب پیتے ہیں اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ ان کے بچے بھی جو ہیں وہ بری راہوں پر جاتے ہیں تو آج فادرز ڈے کے موقع پر ہم آپ کو یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جب آپ بائبل پڑھیں گے جب آپ ورشپ کریں گے جب آپ کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوگا تو پھر خدا جو ہے وہ آپ کے بچوں کو کامیاب کرے گا خدا جو ہے آپ کی زندگی کے اندر قصد سے کام کرے گا اور باپ جو ہوتا ہے میرے عجیزو باپ جو ہے ماں گھر پر رہتی ہے اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی محبت کے ایکسپریشن کو جو ہے وہ زیادہ شو کرتی ہے لیکن باپ بھی جی اپنے بچوں سے یقصہ محبت کرتا ہے اور آج کل میں دیکھتی ہوں کیونکہ باپ کی انٹریکشن بچوں کے ساتھ زیادہ ہے جبکہ میں نے اپنے دور میں دیکھا کیونکہ پاپا جو ہے وہ جو پر ہوتے تھے تو اتنا زیادہ جو ہے ٹائم نہیں ہوتا تھا یہاں گھر پہ آ جانا تو محبت کے ساتھ ایک بڑا فادر کا سٹرک بہیویور ہوتا تھا گھر میں کیا پاپا آ گئے ہیں جی تو کچھ آپ نے شرارت نہیں کرنی ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا لیکن میرے عزیزو باپ بھی یکسا محبت کرتا ہے اس بات کو میں نے کب فیل کیا میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور جب میری شادی جو تھی وہ سب سے پہلے ہوئی تو جب میں شادی کر کے گھار آ گئی اور جب میں شادی کر کے اپنے گھار آئی تو میں نے جیسے نیکس ڈے کال کی تو مجھے سب نے بتایا کہ پاپا جو ہے وہ رو رہے ہیں اور انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور میں نے اس دن اس چیز کو فیل کیا کہ چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو وہ اپنے بچوں سے یکسا محبت کرتا ہے تو میرے عزیزو سخت ہونا سٹرک ہونا ان سارے ایکسپریشنز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ اتنی محبت نہیں کرتا تو آج فادرز ڈے کے موقع پر میں تمام والد حضرات کو اپریشیٹ کرتی ہوں اس انتھک محنت کو جب آپ اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں اپریشیٹ ہوں اور اسی طرح آپ کو بھی پاپا میں کہنا چاہتی ہوں you are the world best پاپا اور I appreciate all the hard work you have done for us God bless you تو یقیناً میرے عزیزو والد ایک انمول رشتہ ہے خدا کی طرف سے دیا ہوا آپ اپنے والدین کی عزت کیجئے ان سے پیار کیجئے میں فیس بک پر ایک پچر دیکھ رہی تھی پچر کا جو فرسٹ پوشن تھا وہ کیا تھا کہ ایک ٹوکرا ہے اور اس کے اندر ماں بیٹھی ہوئی ہے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے بڑا خوبصورت سین لگ رہا تھا اور اسی کے سیکنڈ پوشن میں جب میں نے اس تصویر کو دیکھا تو کیا تھا جی اس ٹوکرے کو جس شخص نے اٹھایا ہوا تھا وہ باپ تھا تو میرے عزیزو آج فادرز جے کے موقع پر اپنے والد سے محبت کا اظہار کیجئے پیار کیجئے والد آپ کے لیے ایک انمول رشتہ ہے ایک انمول تحفہ ہے praise the Lord آزین یہی کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف فادرز جے کے موقع پر بلکہ ہر دن ہی اپنے باپ سے محبت کیجئے عزت کیجئے اور اپنے باپ کے ساتھ پیار بھرے بول بولیں ضرور اپنے پیرنٹس کو وقت دیجئے ہم مزید گفتگو بھی کریں گے کلام کی باتوں کو بھی شیئر کریں گے لیکن اب وقت ہوا جاتا ہے لیتے ہیں شارٹ بریک آب دیکل اور ہم پیارت جائے فادرز جے پیش